بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹ سٹوئنٹ میں لیکچر نمبر فورٹین سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی ہے اور آج جو ہم نے لیکچر میں چیز ڈسکس کرنی ہے وہ آپ کا چپٹر نمبر فور ہے تو تو چپٹر نمبر فور آپ کا ہے ترننگ ایفیکٹ آف فورسز کے مطالق تو ترننگ ایفیکٹ آف فورسز کے اندر ہم نے کیں چیزیں کو ڈسکس کرنا ہے تو یہ بات تھی کہ آپ کے پاس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چیزیں جب موو کرتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو فیزکس کے میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی برانچ ہوتی ہے میکینکس فیزکس کی برانچ میکینکس اس میں ڈسکس کرتے ہیں اب اس کے بعد اگر چیزیں موو کر رہے ہیں لیکن پر فورس کی بات ہم ساتھ میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں جب ان کی موومنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کی انیشل لاشتی فائم لاشتی ایکسیلیشن وغیرہ ٹائم ڈسٹینس ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر وہ کانیمیٹکس ہوتی ہے اور اگر ہم فورس کو ساتھ ڈسکس کرنے لگے ہیں تو پھر وہ ڈینیمکس ہو جاتی ہے جس کا پیشے ہم چپٹر نمبر 2 اور 3 پڑھ چکے ہوئے ہیں کانیمیٹکس اور ڈینیمکس کا اب ہمارے پاس اس چپٹر نمبر میں ڈسکس کرنا ہے لیکن ساتھ میں کہا ہے ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس تو کیا مطلب کہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر فورس لگاتے ہیں تو وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ گھومیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جب فورس لگاتے ہیں تو وہ سٹریٹ موو کرتی ہیں ٹرانسلیٹری موشن ان میں ہوتا ہے جو کسی بال کو یا اس طرح سے کسی چیز کو فری فال اوپر سے گرا دیتے ہیں تو وہ سٹریٹ نیچے چلی جاتی ہے یا کوئی بریک ہے یا اس طرح سے کوئی چیز ہے تو آپ اس طرح سے ہوریزنٹل روڈ کے اوپر اس کو موو کر رہے ہیں تو وہ سٹریٹ موو کرے گی لیکن کچھ جگہوں پر ہم بہت بلکہ زیادہ تر جگہوں کا ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم فورس کچھ چیزوں پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں روٹیٹ کر رہے لگ جاتی ہیں گھومنے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ترننگ افیکٹ آف فورس فور ایکسامپل لیٹس اپوز آپ پینسل کو شاپ نر کے اندر رکھ کر روٹیٹ گھوم ہا رہے ہوتے ہیں تو فورس اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے پینسل کے نرے کیا آ رہا ہوتا ہے ترننگ ایفیکٹ آف فورس ہا رہا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دور کے نوب کو پکڑ کے دور کو اوپن کرتے ہیں دور روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ترننگ ایفیکٹ آف فورس ہے اسی طرح سے کار کا ویل ہے آپ کار کے انجن کے چھوپ فورس اپلائی کر رہے ہیں تو کار کا ویل روٹیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہے کار کے ویل میں کیا ہو رہا ہے ترننگ ایفیکٹ آف فورس اپلائی ہو رہا ہے یا ایک کر رہا ہے اس کے علاوہ کا کار کا سٹیرنگ ہے وہاں پر بھی کیا ہے ترننگ افیکٹ آف فورس اپلائی ہو رہا ہے سی ڈی جس کو آپ سی ڈی پلیئر کے اندر ڈی ویڈی پلیئر کے اندر لیپ ٹاپ میں یا اپنے پی سی کے اندر رکھتے ہیں تو وہ اندر روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو الیکٹرکل فورس کے تھوڑ روٹیٹ کے موٹر لگی ہوتی ہے اس کو روٹیٹ کے جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے ترننگ افیکٹ آف فورس تو ڈیلی لائف میں آپ کو بے تہاشا اگزامپل اس طرح کی مل جائیں گی جن کے اندر ہم ترننگ افیکٹ آف فورس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ہماری زیادہ تر لائف جو ہے وہ ان چیزوں سے بیلونگ کرتی ہے جن کے اندر ہم نے چیزوں کو موو کروانا ہوتا ہے اور ہمیں پیچھے پڑا تھا کہ موو کرتے ہوئے رولنگ فرکشن جو ہوتی ہے وہ لیس ہوتی ہے اس کمپیر ٹو سلائڈنگ فرکشن کے تو اس لیے جو رولنگ بارڈیز ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے لیے ایفٹ جو ہے وہ ہماری کم اس میں اپلائی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے اس ٹاپک کو ترننگ افیکٹ آف فورس کو اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بہاب پر ہم سٹیبلٹی کو بھی ڈسکس کریں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے سٹیبل بنائی جاتی ہیں بہت ساری مشینز ہوتی ہیں بہت ساری ہیوی اپلائینسز ہوتی ہیں اور اس طرح کی فریجائل اوبجیکٹ ہیون ہوتے ہیں جو کہ جو ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو کس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہ سٹیبل ہو کہ ان کو جب رکھا جائے کسی بھی پلیس کے اوپر تو وہ سٹیبل ہو کر وہاں پر پلیس ہو سکیں اور ان کے گرنے کا چانس نہ ہو اور ان کے ٹوٹنے کا چانس نہ ہو تو اس ٹیبلٹی کا بھی سارے کا سارا جو ہے وہ کونسپ ٹرننگ افیکٹ آف فورس سے ہی ڈیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹرننگ افیکٹ آف فورس سمجھ آئے تو آگے سٹیبلٹی کی ڈسکشن سمجھ آتی ہے تو اس چپٹر کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انٹر کونیکشنز ہیں آپ نے اس کو سیکویں ساتھ ساتھ سمجھنا ہے یہ ہمارے سامنے یہ جو کر یہ اپنے آپ کو سٹیبل کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ٹرننگ افیکٹ آف فورس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے پڑھا جائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے شروعنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے لیکن یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ پڑھائی کا کیا فائدہ کہ یہ کام ہم بغیر پڑھائی کے بھی کر لیتے ہیں تو پڑھائی کا فائدہ جو ہے وہ بہت ایکسٹریم کیسز کے اندر جا کے جب آپ بہت آئی لیول پہ پہنچتے ہیں تب آپ کو نظر آتا ہے تو اس سٹیج کے اوپر جائے نا وہ اتنا سگنیفیکنٹ وی میں نظر نہیں ہاتھ اس لئے جب بہت سٹوڈنٹس عام طور پہ کنفیوز ہوتے ہیں بہرحال یہ چلڈرنڈ کرنگ پیچرز آن دیر ہیڈز تو یہ یہاں پر بھی یہ اپنے آپ کو کس میں انہوں نے سٹیبل رکھا ہوا ہے کہ وہ پیچر گر نہیں رہے تو اس کے اندر بھی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم نے آگے جا کے دیکھنا ہے کہ اس میں ٹرننگ ایفیکٹ آف فورسز ڈیل سٹیبلٹی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے اس کو یہاں سے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کوشن کیا ہوئی کوشن ہیں جو آپ کو ڈی لائف میں سامنا کرنا پڑتا ہے فالکزمپل پہلا کوشن ہے کہ اندھا نٹ آف ایکسل آف بائک بھی لیوزنڈ کیا آپ اپنے ہاتھ سے کیا اس کو کھول یا بند کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے نہیں ہوتا اس پیندر سے ہوتا ہے تو کیوں ہاتھ سے نہیں ہوتا یہ سارے کوشن ہیں کہ جو آپ کے مہیند میں آرائز ہونے چاہیے تاکہ آپ اس چپٹر کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں ابھی آج ہم اس لیکچر کے اندر تو ہم اس کی بیسک ڈسکس کریں گے اور نیکس لیکچر کے اندر ہم اس اس کے جو لانگ ٹاپکس بھی ہیں اور جو مین ٹاپکس ہیں کور کے اس چپٹر کے ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے اور وہ ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ کے اگزیم کے پونٹ ٹاویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن یہ جو بھی ہم چیزیں ڈسکس کریں یہ بھی ڈیفنیشن وغیرہ ہیں اس طرح چیزیں یہ آپ کے اگزیم کے لحاظ سے کافی یہ بھی امپورٹنٹ ہے اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ یہ جو چپٹر آپ کے سامنے جو ہے نا کو پڑھایا جائے گا تو یہ اس وے میں کہ یہ یہاں پر میں آپ کو کوششن جو ہیں وہ بنا کے ان کے آنسر لکھ کے نہیں دوں گا کوششن بتاؤں گا ضرور آنسر بھی بتاؤں گا آپ نے خود سے اس کو پک کرنا کہ کیسے اس کو لکھنا نوٹ ڈان کرنا کیونکہ پیویس لیکچین میں میں نے بہت زیادہ جب وہ آپ کو اس طرح سے چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں تو وہ اسی گاڑی صحیح سپیڈ کے ساتھ جائے وہ ٹریک پر چلا رہے ہیں تو اس لیے مجھے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جائے وہ اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت مطلب اس سینج میں نہیں ہے کہ اگر میں کام لکھنے لگ جاؤں گا کام کرنے لگ جاؤں جاؤں گا تو اس میں آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ کا مائن اتنا یوز نہیں ہو رہا ہوگا تو ٹیچر وہی جو ہے نا بینیفیشل ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس سے کام کروانا جانتا ہو یا کروا رہا ہو تو اگر سٹوڈنٹس کی جگہ پر بیٹھے خود کام کر رہا ہو تو بظاہر تو سٹوڈنٹس کو تو لگ رہا ہوگا کہ یہ ٹیچر تو بہت اچھے لیکن یہ کہ وہ سٹوڈنٹس کا اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ آگے جا کے لائف میں آپ انہوں نے سب چیزیں پرفارم کرنی ہوتی ہیں تو لیکن یہ بھی نہیں کہ سٹوڈنٹ جو اگر پرفارم کر رہا ہو تو ٹیچر بیچے بیٹھ کے دیکھ رہا ہو لازمیتہ ٹیچر بھی اس اینڈ کے اوپر پھر وہ چیزیں نو ڈاؤن اس کو کرنی پڑتی ہیں کہ کس وی میں جانا ہوں وہ سٹوڈنٹس سے کام کروایا جائے گا تاکہ ان کی جو ہے وہ ایفورٹس جو ہیں وہ ویسٹ نہ ہو اور ان اسیس کا فائدہ ہو تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اس شپٹر میں ساتھ کرنا تو اب یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے پاس فرس ٹاپک ہے لائک اینڈ ان لائک پیرلل فورسز کہ لائک پیرلل فورسز کون سے ہوتی ہیں اور دوسری ان لائک پیرلل فورسز کون سے ہوتی ہیں تو آپ کا کوشن نمبر ون ہے آپ نوٹ کر لیجے گا سب سے پورا اپنے چپٹر میں فور کھیڈنگ دینی ہے ترننگ افیکٹ آف فورس کھیڈنگ دینی ہے اور کوشن نمبر ون ہے آپ کا ڈیفائن پیرلل فورسز ڈیفائن پیرلل فورسز کہ پیرلل فورسز کون سے ہوتی ہیں تو یہاں پر اس میں اس کا آنسر تو مینچننگ ہوا ہوا تو یہ آپ کے سامنے ایک کوشن اس نے کیا ہوا ہے کہ ایک بس ہے تو اس کو سارے پیپل پوش کر رہے ہیں آگے چلانے کے لیے تو سارے اس کو ایک ہی ڈیریکشن میں پیچھے سے کیوں پوش کر رہے ہیں آدھے پیچھے سے اور آدھے آگے سے کیوں پوش نہیں کر رہے تو وہ تمہیں خود لوجک اس کی پتہ یہ ہے اگر ایسے کریں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہونا لگا ساروں کی افرٹ ضائع ہوگی لیکن یہ کیا ہمیں بات تھا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس سارے بس کے اندر جو بس کے بیک اینڈ کے اوپر جو بندے وہ ایک ہی ڈیریکشن کے اندر جب اس پر فورس لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ جب ایک ڈیریکشن میں دو لائنز مرل بھی ایک لائن آپ نے بنائی اس کے ساتھ دوسری بھی لائن آپ نے اسی ڈیریکشن کے اندر مرل بھی یہ لائٹ سپوس ایک لائن ہے یہ پھر اس نائن کے نیچے جو ہے اب اسی ڈیریکشن کے اندر آپ دوسری لائن بنائیں گے تو اوٹومیٹکلی اس کا پیرلل ہو جائے گی جسے یہاں پر یہ لائنز ہیں یہ پھلس کے نیچے جو آ رہی ہیں یہ دوسری کے پیرلل ہیں ایک ڈیریکشن میں تو اس طرح کی پھر فورس کو کہا جاتا ہے پیرلل فورس کہ جب آپ کے پاس فورس ایک دوسری کی ساتھ بلکل پیرلل ہو کر موو کر رہی ہوتی ہیں تو مرلہ اگر ان کے ہم ویکٹرز ڈراغ کریں تو وہ ویکٹرز بھی کوئی انٹرسیکٹ نہیں کرتے ٹچ نہیں کرتے ایک دوسری کے ساتھ پیرلل جہنے چلتے رہتے ہیں یہاں سمپل ورڈ میں سیم ڈریکشن میں فورس ایک کر رہی ہوں تو ان کو ہم پیرلل فورس کہتے ہیں تو these forces applied in the same direction so these are all are parallel to each other یہاں سے آپ اس کا آنسر بنا دیں گے forces that are applied in the same direction and they are parallel to each other are called parallel forces دوبارہ سن لیں forces that are applied in the same direction and are parallel to each other known as are known as parallel forces یہ اب پہلا question تھا define parallel forces کے بارے میں اب question number two note کریں define like parallel forces تو یہ آپ کے سامنے ہیں اس کی like parallel forces کی definition mention ہوئی بھی ہے یہ آپ نے note down کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس question number three define unlike parallel forces and its types تو اس کے اندر آپ نے کیا لکھنے ہے ایک تو یہ unlike parallel forces کی definition لکھنی ہے اب رہی بات اس کی types کی تو types بھی میں آپ کو یہ سارا topic سمجھاتا ہوں تو آپ کو بیچ میں types سمجھ آ جائیں گی وہ پھر آپ نے note down کرنی ہے تو اس طریقے سے میں question number one two three ذرا clear کر دیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس different points کے اوپر forces ایک کر رہی ہوں اور وہ سب forces ایک دیکھ دیتے کہ یہ parallel ہوں تو ہمارے فورس کو parallel forces کہتے ہیں جسے آپ کے پاس یہ apple ہیں اور ہر apple کا weight جب وہ downward ایک کرے گا تو اس میں جیسے یہ forces کیا کریں گی parallel forces جب آپ کو بتا دیتا ہے جب آپ کو بتا دیتا ہے کہ بس کے back end کو پر جب سب پیپل جو ہیں وہ ایک ہی direction میں forces لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ forces بھی parallel forces کی example بن جاتی ہے جیسے سے یہ apple بھی example بھی parallel forces کی example بن رہی ہے تو اب یہ بات ہے کہ parallel forces کیا کے دو types ہیں ایک کو کہتے ہیں like parallel forces دوسرے ہوتی ہیں unlike parallel forces اب like parallel forces کونس ہی ہیں like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction جس کو ہم simple parallel forces کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس like parallel forces ہی ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے parallel ہو اور ان سب کی direction بھی same ہو وہ like parallel forces ہوتی ہیں تو اب اس سے اگلی چیز تھی کہ unlike parallel forces کونس ہوں گی تو obviously جو ایک دوسرے کے opposite ہوں گی unlike parallel forces are the forces that are parallel but have direction opposite to each other unlike parallel forces ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے parallel ہوتی ہیں جس طرح سے اب یہ یہاں پر f1 اور یہ f2 آپ کو نظر رہے ہیں کیونکہ parallel ہیں لیکن دونوں کے direction ایک دوسرے کے opposite ہوتی ہے unlike parallel forces میں تو یہ آپ کے پاس تھا like parallel forces کے ہیں like parallel forces کے ہیں unlike parallel forces کے ہیں اب اس کے بعد ہم نے ایک کوئی چیز ڈسکس کرنی تھی وہ تھی unlike parallel forces کی دو types کونس ہوتی ہیں تو ایک type آپ کے پاس یہ a والی figure میں دکھائی گی ہے دوسری type آپ کے پاس b والی figure میں دکھائی گی ہے تو ان دونوں میں کیا difference ہے دونوں unlike parallel forces ہیں کس طرح میں کہ دونوں کے direction ایک دوسرے کے opposite ہیں لیکن اس first والے میں یہ ہے کہ یہ unlike parallel forces ہیں along a same line along a same line یہاں نیچے آپ کے پاس یہ point a میں mention ہوا ہوا یہاں پر تو جبکہ جو second والی ہے یہ آپ کے پاس along a same line نہیں ہیں یہ یہ بھی unlike parallel forces ہیں but acting not along a same line not in a same line تو اس طرح سے یہ دو types بن جاتی ہیں unlike parallel forces کی اگر جو ہیں دونوں forces ایک ہی دوسرے کا اپلیٹ ہوں لیکن ایک ہی لائن میں ہوں تو وہ unlike parallel forces ہوتی ہیں along a same line اور اگر یہ ساں کا case ہو جس طرح سے آپ گاڑی کے سٹیرنگ کے اوپر forces لگا رہے ہوتے ہیں ایک رائٹ پر اور ایک لیفٹ کے اوپر تو اس طرح کی case کے اندر جو force لگتی ہے وہ پھر unlike parallel force ہوتی ہے not along a same line تو یہ آپ کے پاس دو types ہیں اس کی آپ نے انہی پکچر ان figures کے ساتھ ہی ان کو mention کر دینا ہے there are two types of unlike parallel forces one is unlike parallel forces acting along a same line اور دوسری آپ نے اس کا یہ figure بنا جانی ہے بیچ میں line لگا دیجئے گا اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ اس figure کو بنا دیجئے گا اور لکھ دیگا the other type of unlike parallel forces are the forces that are that are applied not in a same line تو یہاں topic کے اندر سے بھی آپ کو اس کی maybe definitions ہیں وہ یہاں سے مل جائے گی تو اور اکھر یہ جو آپ کے پاس apple والی example ہے اس کو بھی یہاں پر اس نے proper way میں یہاں سے the string سے یہاں پر discuss کیا ہوا تو اس میں آپ نے یہ سارا یہاں پر اس کو left side پر آپ اس کی figure بنائیں گے اس کی definition لکھ دیں گے this is the type of unlike parallel forces that are acting along the same line پھر اس میں آپ نے یہ detail send کر لکھ دینی ہے اور پھر دوسری سائٹ پر آپ نے یہ والی figure بنانی ہے اور اس میں آپ نے منچہ کر دیدہ the other type of unlike parallel forces are the parallel forces that act not along the same line پھر اس کے اندر یہ ساری نیچے ڈیٹیل لکھی ہے کہ f1 اور f2 والی یہ آپ نے ساری جو ہے وہ منچن کر دینی ہے اب یہاں پر جو end پر ایک بات ہے بہت important وہ یہاں پر یہاں پر آپ کو اور سے دیکھیں اس کو یہاں پر وہ کیا ہے کہ یہ جو unlike parallel forces ہوتی ہیں not along the same line یہ اس قابل ہوتی ہیں یہ کہ کسی باڈی کو روٹیٹ کر سکتی ہیں جساں آپ کو میں نے ہماری کار کے سٹیرنگ کی ایگزامپل دی ہے کہ آپ ایک فورس یہاں سے لگاتے ہیں اور ایک وال فورس وہاں سے لگاتے ہیں اور دونوں opposite forces جاگ کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی جب فورس لگتی ہے not along the same line تو اس سے باڈی روٹیٹ ہو جاتی ہے تو لیکن جو اوپر والی تھی ہیں unlike parallel forces along the same line اس سے باڈی روٹیٹ نہیں ہوتی تو یہ آپ کو ایک clear بات پتہنے چاہیے کہ کون سی types of forces ہیں جو باڈی کو روٹیٹ کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بات جات ہوگی تو اگر topic آئے گا طور کا بہت ڈیٹیل میں آپ easily اس کو پھر understand کر سکتے ہیں اب دوسری چیز جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ addition of forces کہ forces add کس طریقے سے ہوتی ہیں کیونکہ میں پتا ہے کہ forces vector quantities ہیں تو vector quantities کو ہم اس طریقے سے ایڈ نہیں کرتے جس طرح سے آپ کے پاس normal scale کے اندر ایڈ کی جاتا ہے میں نے ایک دفعہ table کے سامنے کھڑے ہو کے example بھی اس کے بارے میں دی تھی کہ آپ 8 kg sugar اس میں 4 kg sugar ایڈ کریں گے تو 12 kg sugar بن جائے گی اور اگر 8 kg sugar میں سے 3 kg sugar subtract کرتے ہیں تو 5 kg ہی ہی لیکن ویکٹر کے اندر اگر آپ 8 newton force کے ساتھ 4 newton force ایڈ کریں تو confirm نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس 12 newton بنے گی depend کرتا ہے کہ وہ کس direction میں اپلائی ہو جائے اگر ایک heat direction میں اپلائی ہو رہی ہیں تو 12 newton بن جائے گی اور اگر ورد نگن اگر 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 بیچ میں سابہ اگر نگن اگر حافظ پروپر ایک میتھڈ ہے جو کہتے ہیں ہم نے ڈسکس کرنا ہے بھی تو اس کے تھوڑ جب وہ آپ اس کو فائن کرتے ہیں کہ وہ نیٹ فورس کتنی ہوگی بارال ایڈیشن آف فورسز میں ہم کیا کرتے ہیں فورسز ای ویکٹر کونٹی دیر فور فورسز آر نوٹ ایڈڈ بائی ایڈڈ بائی آرڈنری اراثمیٹیکل رولز جب ہوتی آپ کے پاس ایک نیٹ فورسز آر جاتی ہے جس کو ہی ریزلٹنٹ فورس بھی کہتے ہیں ریزلٹنٹ فورسز سنگل فورسز that has the same effect as the combined effect of all the فورسز to be ایڈڈ اگر ریزلٹنٹ فورسز بھورسز ہوتی ہے کہ آپ سب فورسز کو ایڈ کریں تو آپ کے پاس ایک سنگل فورس آ جاتی ہے اس کے اندر ساڈ ڈریکشن بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس object کے اوپر وہ ساری forces نہ لگائیں اور ایک یہ single resultant force لگائیں تو اس object کے اوپر same effect ہوگا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ بہت سارے forces لگ رہی ہیں یہ اب single ایک force لگ رہی ہے تو resultant force اس طرح کی ایک single force ہوتی ہے resultant force کی dimension آپ چپٹر نمبر 3 کے اندر بھی discuss کر چکے تھے لیکن اگر اب exam میں آئے گی تو آپ نے یہ والی mention کرنی ہوگی لیکن وہاں پہ شایر net force کے نام سے تھی تو آپ نے اگر net force آئے تو آپ نے وہ والی mention کرنی ہے لیکن resultant force کے ساتھ آئے تو آپ نے یہی لکھنی ہے one of the method for the addition of forces is geographical method in this method forces can be added by head to tail rule of vector addition vectors کو اگر آپ نے add کرنا ہو تو اس کے دو methods ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ geographical method ہے جو ابھی ہم یہاں پر discuss کر رہے ہیں اور ایک اس کے بعد جو ہے وہ آگیا آپ کے پاس topic آئے گا اس کے بعد resolution of forces تو وہاں سے بھی ویکٹرز جو ہیں وہ اہیڈ ہوتے ہیں ادھر آپ کے پاس mathematical formulas ہوتے ہیں ان کے طرح اہیڈ ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس جو geographical method ہوتا ہے مرلے ویکٹرز کو ڈراؤ کیا جاتا ہے اور پھر ان پھر اس وے میں ان کو اہیڈ کیا جاتا ہے تو اب اس method کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں اس کو اب انشاء اللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ابھی جو ہے وہ آپ کے پاس جو کوشن نمبر 4 آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے وہ اپنے نوٹ کر لینا ہے ڈیفائن ڈیزلٹنٹ فورس اور ڈیزلٹنٹ ویکٹر بریکٹ میں لکھ دیجئے گا اور ڈیزلٹنٹ ویکٹر دوبارہ سن لیں ڈیفائن ڈیزلٹنٹ فورس اور بریکٹ میں لکھ دینا ہے آپ نے اور ڈیزلٹنٹ ویکٹر اور ان پہ کوشن مارک لگا جیگا اور آپ نے آنسر جائے ہو پر یہ mention کر دینا ہے یہ جو دیفنیشن لکھی بھی ہے ڈیزلٹنٹ فورس والی جو اور اگر یہاں آتا تو نہیں ہے اس لئے اس لئے سے علاق سے لیکن اگر ڈیزلٹنٹ ویکٹر آپ سے پوچھا جائے تو جہاں پر آپ کو پاس فورس کا ورڈ ہے یہاں پر آپ ویکٹر یوز کر دیں گے اور یہاں پر بھی نیچے جہاں پر فورس کا ورڈ آ رہا ہے جہاں پر بھی فورس کا ورڈ ہے وہاں پر ویکٹر کا ورڈ تو ریزلٹنٹ ویکٹر کی ڈیفنیشن بن جاتی ہے تو یہ یہاں تک آپ نے ابھی اس کو پرپیر کر لینا اس چپٹر کو ساتھ یہ اگزامپل بھی کریں گے اور اس کا دیکھنڈ پر نمیریکل ہے اس کو بھی ڈسکاس کریں گے اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ خود سے بھی اس کو ریڈ کر لیں ڈسکاس کر لیں کہ اس ٹاپک میں کیا ہے تاکہ جب آپ کو پڑھایا جا تو آپ کے مائن میں پہلے سے کوششن ہوں گے تاکہ زیادہ ایزی ٹاپک جو وہ ایزی ٹاپک انڈرسٹینڈنگ اس کی ہو سکتی ہے تو پھر اس کے علاوہ یہاں پر یہ کچھ فارمولاز لکھے میں تو یہ آپ بہتر ہے کہ ان کو صرف یاد کر لیجئے گا ہم اس کو ڈسکاس کرنا ہے سائن ٹیٹا اب یہ کیا چیز ہے وہ تو میں سارا میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے پھر حال کے لیے آپ اس کو اس کو کہتے ہیں وہ آپ اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں رٹا ٹھیک ہے مائنڈ تو نہیں کرتے بلکہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جب کو رٹے والی چیز آگیا تو پھر حال آپ نے اس کو یاد کرنا ہوں کہ یہ doys点 ہواپنیا کو کہتے ہیں ہائیپورٹنیوز آپ میں پڑھا ہوں گا اور ایک ہوتی ہے آپ کے پاسبرپندی کی مائن کر ایک ہوتی آپ کی پاس بیس تو ان تین سائٹ کے احاف کی اوپر آپ کے پاس یہ سائٹ کی جو ریشوز ہوتھی ہیں ہائیپورٹنیوز کی بیس کے ساتھ ہائیپورٹنیوز کی پرپندگر کے ساتھ اور پرپندگر کردھوس کے لحاظ سے آپ کی پاس یہ ٹرکنیومٹرک فارمولاز ہوتیں تو ان کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ یا تن ہے یہ پرپینڈگل اور ہائیپوٹنیوز کی جو ریشو ہے وہ کم سائن 니ٹا ایک ہے انہوں سے کوئی کیا بے ب کی جانبے میں بج کچھ ہیں ب سے تو نہیں ہے، اس کو دیکھنا کہتے ہیں اور یہاں سے فیصلہ ہو رہا ہے خلق سائن ڈیٹا رہی ہو کیا ہے 填 آیا ن Transform نقل ہم ریشو ریشو ہوتا ہے لکえば کر سیٹے فالگی کی جو بھی Rings ہے تو وہ اپنے ہاں پر مینچن کرنی ہوتی ہے اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان سنٹینس ہے وہ کیا ہے کہ میں اپتا ہوں آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں some people have curly brown hair through proper brushing اب نوٹ کر لیں بہتر یہ یہ some people have curly brown hair through proper brushing some people have سے کیا بنے گا sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse cos theta is equal to base over hypotenuse curly brown hair سے cos theta is equal to base over hypotenuse اور ان پر تھا through proper brushing تو اسے بنے گا tan theta is equal to perpendicular over base تو یہ ہمارے time میں اسی دیکی سے data لگایا جاتا تھا تو اب یہ آپ کو برا لگے اچھا لگے لگتا ہو چاہی رہا ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے اب لوگوں کی حرکتوں کا تو بارال آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اس کو نوڈاون بھی کرنا ہے تب آپ کو یہ آگے کے ٹاپک بہنچے دیگے سے جب وہ prepare ہو سکتے ہیں سمجھ آ سکتے ہیں تو ابھی کے لئے اللہ حافظ و السلام